اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عزرہ عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی بی ڈیجیٹل سیکرٹ ایکٹ کی خصوصی عدالت آج جیل کے اندر لگائی گئی کیا ماضی میں بھی کوئی ایسی مثال ہے؟ تحریک انصاف کی اپیلوں کا کیا بنے گا؟ اس حوالے سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ سینئر کورٹ رپورٹر وسیم ملک موجود ہے اسلام علیکم وسیم، تھانکس فور کمنگ وسیم ہمیں بتائیے گا کہ آج جیل کے اندر جو عدالت لگا کر ایک مثال قائم کی گئی ہے اسے قانونی حیثیت سے کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا دیکھئے ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے مگر بہت زیادہ ہائی پرفائل کیسز، ایسے کیسز جہاں پر سیکیورٹی کے بہت زیادہ کنسرنز ہوتے ہیں خدشات ہوتے ہیں تو اس طرح عدالتیں منتقل ہو جایا کرتی ہیں مگر اس سے بھی عدالت منتقلی سے بھی سب سے جو بڑا اس ملک میں بدقسمتی سے جو کام کیا گیا وہ جو گزشتہ روز جیسے ہی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسلامباد آئیکورٹ نے ایک اپیل کے اوپر فیصلہ سنایا امران خان کی سزا موطل کی انہیں زمانت پر رہائی کا حکم دیا تو اسی لمحے ایک جو یہی انصدادی دہشتگردی عدالت کے جج ہیں اور وہ خصوصی عدالت تھی افیشل سیکریٹ ایکٹ کے تحت جو اسی مقدمے میں بنائی گئی ہے جو جج ہیں ابو الحسنات ان کی طرف سے ایک سرکولر سامنے آتا ہے اور جس میں پتہ چلتا ہے کہ جی چیرمن پاکستان دہریک انصاف امران خان تو آلریڈی اس مقدمے میں تیس اگست تک جوڈیشل ریمانٹ پر ہیں تو وہ جو سارا واقعہ پیش آیا تو وہ بڑی بدقسمتی سی ایک مثال تھی اس طرح کے مثال مجھے پاکستان کے کوئی فوجداری مقدمے میں آج تک نہیں ملی کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ ملزم کو پیش نہ کریں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ملزم کو اس کے وکیل کا حق نہ دیا جائے اور ملزم کو یہ تک بتا نہ ہو کہ اس کے خلاف کوئی کیس ہے بھی یا سیرے سے نہیں ہے عدالت لگائی گئی ایف آئی اے نے جسمانی ریمانٹ کے استعداد کر دی خیار جج صاحب نے اس پر جوڈیشل ریمانٹ کر دیا اور کل ہی یہ خبر سامنے آئی اور اب اس ساری خبر کے مندرجات آج کے روز سامنے آئے اور اب جو ایف آئی اے کے ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں عدالتی ذرائع بھی یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ تھا یہ جو کاروائی ڈالی گئی تھی ساری یہ سولہ آگست کو ڈالی گئی کیونکہ پندرہ آگست کو ایک ایف آئی آر درج ہوتی ہے اور اس ایف آئی آر کے بعد سولہ آگست کو عدالت لگتی ہے اور عدالت میں جو ایف آئی اے ہے وہ عمران خان کے جسمانی ریمان کے استدا کر دیتی ہے جج صاحب جسمانی ریمان تو نہیں دیتے مگر جوڈی چھل کر دیتے ہیں تو اب ہم نے یہ بھی دیکھا کہ آج بھی پاکستان تحریکن صاحب کے جو وکلا ہے انہوں نے بھی یہ نکتہ اٹھایا آئین پاکستان کا آرٹیکل دس اور دس اے وہ اس حوالے سے بڑی زبردست رہنمائی کرتے ہیں ہماری اور اس میں دس اے کا تو معاملہ ہے وہ فیر ٹرائل کا ہے کہ کیا جو ملزم ہے اسے فیر ٹرائل قانون دیتا ہے آئین دیتا ہے تو پھر عدالتیں کیوں نہیں دے رہی ہیں اس میں ایک اور چیز وہ بھی سامنے آئی کہ میں سپریم گورڈ پاکستان کی ایک فیصلے کا آپ کو حوالہ دیتا ہوں کہ اسی معاملے پر ریمان کے معاملے پر ایک دوہزار چار کا واقعہ ہے لاہور کی ایک سیول عدالت کے جج تھے انہوں نے ملزم کی غیر حاضری کی بنیاد پر ملزم کا جو جسمانی ریمان ہے وہ دے دیا بعد میں پتا چلا کہ ملزم پیش ہی نہیں ہوا جس پر جج صاحب نے جھوٹ بول دیا کہ ملزم پیش ہوا تھا اس کے بعد سپریم گورڈ آف پاکستان نے دوہزار چار میں اس وقت کے چیف جسٹس نے ایک سو موٹو نوٹس لیا اور سپریم گورڈ آف پاکستان میں جو دوست دیکھنا چاہتے ہیں یہ جو سپریم گورڈ آف پاکستان کا پی ایل ڈی دوہزار پانچ کا چھیاسی کیس ہے یہ فیصلہ ہے اس کا نمبر ہے وہاں پر جا کر دیکھئے سپریم گورڈ آف پاکستان نے نہ صرف اس ریمان کو غیر قانونی قرار دیا تھا بلکہ اس جج کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے جج کو عودے سے بھی برخواست کر دیا تھا تو اب ایک ہم نے کل مثال دیکھی ہے کہ چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کو پیش بھی نہیں کیا گیا اور اس کے ساتھ ان کا جو ریمان تھا وہ بھی دے دیا گیا تو یہ عدالت موو کرنا آپ کا وہ جو سوال ہے اس میں ماضی کا ایک حوالہ میں آپ کو دے دیتا ہوں پھر اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں ریمان ڈیویس کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا جو پاکستان کے دو شہری تھے اور انہوں نے قتل کیا وہ ایک امریکن شہری تھے اس پر ریاست حرکت میں آئی عدالت میں معاملہ چلا تو وہ عدالت جیل میں قائم کی گئی تھی چلیں وہاں سمجھ بھی آتی ہے سکیورٹی خرشات تھے خیر پاکستان میں پاکستانیوں کی تو کوئی قدر نہیں پاکستان کے سابق وزیراعظم کی بھی کوئی وقت نہیں امریکن شہریوں کی وقت ہے تو ان کے لیے جیل میں یہ سارا انتظام کیا گیا تھا اور مزے کی بات یہ ہے کہ خیر وہ معاملہ دوسری طرح بڑھ جائے گا مگر جو دیت کا معاملہ تیہ پایا تھا وہ بھی حکومت پاکستان نے سرکاری خزانے سے پیسے دیئے تھے تو ریمن ڈیویس کی ایک مقدمے کی مثال ہے اور پھر دوسری آج ہم نے دیکھی کہ عمران خان کے پاس عدالت خود چل کے گئی جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تحریک انصاف نے تین اپیلے کی پہلی اپیل کی کہ عدالت کو شفٹ کر دیا جائے دوسری بریت کی اپیل کی گئی اور تیسری مقدمے کے اخراج کی دو ستمبر کو عدالتوں کی طرف سے اس میں اپیلوں میں کتنا ریلیف دیا جا سکتا ہے اب دیکھئے پاکستان تحریک انصاف نے آج چیلنج کیا ہے اور جو عدالت کی منتقلی کی ہم نے بات کی اس کوک چیلنج کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ریمانٹ دیا گیا تھا جس ریمانٹ کی میں بات کر رہا ہوں جو سولہ آگست سے دیا گیا تھا تیس آگست تک جس کی وجہ سے رہائی بوم کے نہیں ہو پائی کل اسلامباد آئی کورٹ کے ریلیف کے باوجود بھی اب وہ اسلامباد آئی کورٹ میں تو چیلنج کی ہوئی ہیں وہ معاملہ اسلامباد آئی کورٹ ٹیک اپ کرتی ہے نہیں کرتی یہ دیکھنا ہوگا یہ خاصی دلچسپ بات ہوگی مگر اس سے پہلے جو دو ستمبر کی آپ بات کر رہی ہیں آج بھی ایف آئی اے نے جو ریمانٹ تھا اس کا تقاضی کیا تو جج صاحب نے غالباً تیرہ ستمبر تک عمران خان کو جوڈیشل ریمانٹ پر ایک بار پھر سے بیج دیا تو اب اس مقدمے میں دو ابھی تک جو گرفتاریاں ہیں وہ ہم نے دیکھی ہے پہلی یہ چیرمن عمران خان کی تھی اور دوسری وائس چیرمن ہے پاکستان تحریک انصاف کے شاہ محمد قریشی صاحب آج انہیں بھی جوڈیشل کر دی ہے اب جو عدالتی طریقہ کار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک کوئی ملزم جسمانی ریمانٹ پر ہے زمانت کے لیے اپلائن نہیں کر سکتا اب دونوں جو ملزمان ہیں وہ جوڈیشل ریمانٹ کے اوپر ہیں اور دو کو جو جج صاحب ہیں انہوں نے دلائل بھی طلب کر لی ہے زمانت کے تو اس میں اب یہ ہوگا کہ دو کو ہی زمانت کے اوپر دلائل دیے جائیں گے اور مجھے نہیں لگتا کہ اس روز ایک تو عدالت شفٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ ملزم کی پیشی کے بغیر بھی جو زمانت کے دلائل ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں تو دو کو یہ سماعت ہوگی اور اس میں کبھی امکان ہے کہ اگر ایک دو کو نہیں تو اس کے بعد اگلی جو تاریخ پڑتی ہے اس میں ان دونوں ملزمان کو اس سائفر کے مقدمے میں زمانت مل سکتی ہے زمانت کے بعد آگے پروسس کیا ہوگا وہ خاصا دلچسپ ہے کیونکہ دیکھئے عمران خان کے اوپر کوئی دو سو سے زائد مقدمات ہیں ہم بھی جب عدالتوں میں کور کرنے جاتے ہیں بعض وقت ہمیں خود بھول جاتا ہے کہ کون سا مقدمہ آج تھا کون سا نہیں ہے اور کس کیس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے تو اب توشا غانہ کا ہم نے دیکھا ٹرائل بڑی تیزی سے آگے بڑھا اور جس طرح پانچ اگست کا ایک فیصلہ سنایا گیا خیر وہ ایک الگ کہانی ہے کہ وہ پچیس دن بھی فیصلہ سسٹیننگ کر پایا اور اسے محتل کرنا پڑا کل تو اب یہ ہے کہ اس کا جو ٹرائل ہے وہ بھی بڑا تیزی سے میں دیکھ رہا ہوں جس طرح کی سپیڈ لگی ہوئی ہے اور جس طرح پھر وزارت قانون نے ایک ہائی پروفائل جو وکلہ ہیں فوجداری کے وکلہ ہیں میں آج دیکھ رہا تھا کہ تین نئے وکلہ جو ہیں راجہ رزوان عباسی صاحب ہیں اس کے ساتھ شاہ خاور صاحب ہیں اور اس کے ساتھ ایک اور بڑا نام ہے یہ تینوں وکلہ سائفر کیس میں ہائر کر لیے گئے ہیں وزارت قانون و انصاف کی جانب سے تو اس مقدمے کو بھی میں بڑے تیزی سے آگے بڑھتا دیکھ رہا ہوں خیر پروسس کے مطابق دو کو زمانت مجھے ملتی دکھائی دے رہی ہے اگر دو کو نہ ملی تو اس کے اگلی جو تاریخ پڑھے گی اس میں زمانت مل جائے گی اور اس کے بعد پھر بقاعدہ جو پروسیکیوشن ہے یعنی جو ایف آئی اے ہے وہ اس کے اوپر پورا ایک چلان جو بنائے گی پھر وہ چلان عدالت میں جمع کروایا جائے گا پھر فرد جرم اور جو باقی آگئی کاروائی ہے اور اسی دوران جو آپ نے بھی بتایا کہ پاکستان تیریک انصاف نے اخراج مقدمہ کی جو درخواست ہے وہ بھی دائر کی ہوئی ہے تو دیکھئے اب اس حوالے سے عدالت میں کیا پوسیٹنگ ہوتی ہے آپ کو اس حوالے سے کیا لگتا ہے کہ انتخابات تاکہ عمران خان کے جیل سے باہر آنے کے کتنے امکانات ہیں اچھا دیکھئے ہمارے پاس عدالتی کیسز کے حوالے سے تو جو کلکولیشن ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں باقی خبر کیا ہے وہ تو اس وقت صاف ظاہر ہے کہ انتخابات سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ انتخابات ہونے بھی ہیں یا نہیں ہونے کب ہونے ہیں تو عمران خان کب تک جیل میں رہیں گے وہ تھوڑی کلکولیشن ہے جو میں سمجھتا ہوں جو میں نے عدالتی کاروائیوں کو کور کرتے وہ بالخصوص عمران خان کے کیسز کے حوالے سے دیکھا تو جس دن عمران خان پانچ اگست کو بھی گرفتار ہوئے تھے تو اس روز ہی ہمیں لگ رہا تھا کہ اب عمران خان صاحب تین سے چار مہینے کے لیے جیل میں ہی رہیں گے کیونکہ آپ دیکھئے کہ تقریباً پچیس دن وہ توشہ خانہ کے مقدمے میں جیل میں رہے ہیں اور جیسے ہی توشہ خانہ کی زمانت ہوئی تو پھر ایک اور مقدمہ جس میں پہلے سے ہی ریمانڈ تھا وہ سامنے آیا اور اب اس مقدمے میں اگر عمران خان ایک سے ڈیڑھ ہفتے کے بعد کوئی ریلیف لے لیتے ہیں زمانت لے لیتے ہیں تو پھر مجھے جو تیسرے مقدمے میں گرفتاری ہے وہ بھی نظر آ رہی ہے وہ ہے القادر میں جو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کا کیس تھا ابھی پری میچور ہے مگر ترامیم بھی ہوئی تھی نیب کی جس میں انکوائری کی صدا پر آپ گرفتاری نہیں کر سکتے تھے لیکن عمران خان کی گرفتاری مقصود تھی پھر نیب ترامیم پر ایک اور ترمیم ہوئی اس میں انکوائری کی سطح پر بھی آپ نے جو ملزمان ہے انہیں گرفتار کرنے کے لیے امنمنٹ کی اور اس کے بعد پھر ایک اور خاصی دلچسپ چیز وہ یہ ہے کہ میں آپ کو یاد دلواتا ہوں قبل ہی ہم نے دیکھا کہ جو صادق سنجرانی صاحب تھے ایکٹنگ پریزیڈنٹ تھے انہوں نے ایک پریزیڈنچل آرڈیننس نکالا اور اس میں جو نیب کی انکوائری کی سطح پر جب وہ گرفتار کرتی ہے تو جو گرفتاری کی تاریخ تھی یہ جو ریمانڈ تھا وہ چودہ روز کیلئے تھا جو اس آرڈیننس میں تیس روز کا کر دیا تو اب وہ اپلائی ہوگا یہاں عمران خان کے کیس میں بھی مجھے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور اس میں یہ ہوگا کہ ویسے تو اگر دیکھا جائے تو جو پریزیڈنچل آرڈیننس ہوتے ہیں وہ ایک سو بیس دن ان کی میاد ہوتی ہے اور ایک سو بیس دن کے بعد آپ نے وہی معاملہ پارلیمان میں قانون سازی کے لئے رکھنا ہوتا ہے لیکن اس وقت پارلیمان ہے نہیں مگر ایک سو بیس دن سے پہلے جب عمران خان کے اوپر اپلائے ہو جائے گا تو وہ بنایا ہی اسی مقصد کے لئے تھا تو جب القادر کیس میں عمران خان صاحب گرفتار ہوں گے تو پھر ایک مہینہ تو وہ نیب کے پاس جسمانی ریمان کے سنسلے میں ہوں گے اور ایک مہینے کے بعد پھر جا کے وہ جوڈیشل ہوں گے ان کی زمانت کے لئے اپلائے کیا جائے گا اور اگر اس مقدمے میں بھی ایک سے ڈیڑھ مہینے کے بعد زمانت ہوتی ہے تو پھر ایک اور مقدمہ ہے نو مئی کے حوالے سے اور اس کے اوپر بھی عمران خان کے اوپر مختلف مقدمات تھے اور گزشتہ ہفتے کی بات ہے کہ لاور آئی کورڈ کے صداد دہشت گردی کے عدالت کے جیل صاحب ہیں انہوں نے پولیس کو عمران خان کی نو مئے کے مقدمے میں جو گرفتاری اور تحقیقات کے حوالے سے اجازت بھی دے رکھی ہے تو اب جب ان سارے معاملوں کو میں کالکولیٹ کروں کہ پچیس دن توشہ خانہ کے گزر گئے دس سے پندرہ دن سائفر کے مقدمے میں ایک سے ڈیڑھ مہینہ مجھے جب القادر کیس میں نظر آ رہا ہے پھر نو مہینہ جب میں تفتیش کو دیکھ رہا ہوں تو وہی لگ بگ تین سے چار ماہ یعنی ایک ماہ اگر گزر گیا ہے تو اس کے بعد دو دھائی ماہ یا تین ماہ پور کر لیجئے اس کے بعد جا کر عمران خان ان سارے مقدمات سے مقدمات کے جنجڑ سے کبھی ایف آئیے کبھی نیاب کبھی پولیس یا کبھی اٹک جیل سے پھر جا کر مجھے باہر نکلتے دکھائی لے رہے ہیں اچھا وسیم ہمیں بتائیے گا کہ عمران خان کی جو قانونی ٹیم ہے کیا وہ صحیح سے عمران خان کے مقدمات کو دیکھ رہی ہے کیا صحیح سے ان کے مقدمات کو لڑ رہی ہے آپ نے عمران خان کے قانونی ٹیم کی بات کی وہ کیسز کو صحیح طرح سے دیکھ رہی ہو یا نہ دیکھ رہی ہو میڈیا منیجمنٹ کو بڑی زبزستی کے سے دیکھ رہی ہے اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ اکثر عمران خان کے جو وقلہ ہے ابھی عدالت میں وہ دلائل دے رہے ہوتے ہیں مگر ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح یہ عدالت کا ٹائم ختم ہو اور وہ فوراں باہر جائے میڈیا ان کو انتظار کر رہا ہے سوشل میڈیا ان کا انتظار کر رہا ہے وہ ہر فوج زفر موج ہے ایک تو وقلہ کی اور دیکھئے کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک مقدمہ سائفر کا مقدمہ کتنا بڑا مقدمہ سابق وزیراعظم عمران خان کے اوپر پندرہ آگست کو ایف آئی آر درج ہوتی ہے کانونی ٹیم کو نہیں پتا سولہ آگست کو ریمانڈ دیا جاتا ہے جوڈیشل کانونی ٹیم کو نہیں پتا اور اس کے بعد جس دن عمران خان کے اپیل اسلامباد ہائی کورٹ میں فیصلہ آتا ہے اس دن جا کے انہیں پتا چلتا ہے کہ دیکھئے ایک اور مقدمے میں گرفتاری ہوئی ہے اگر ایک ملزم کا مجھے پتا ہے عمران خان کی جو کانونی ٹیم ہے کن مشکلات سے گزر رہی ہے مگر یہ ساری چیزیں آپ کو پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملنی آپ کو اس میں محنت کرنی پڑتی ہے کسی وکیل صاحب کو یہ زیامت نہیں ہوئی کہ عمران خان کے اوپر جو مقدمہ تھا وہ شاہ محمود قریشی کے اوپر بھی ہے شاہ محمود قریشی اسی جاج کے پاس اسی مقدمے میں ریمانڈ پر ہیں مگر عمران خان کے حوالے سے کیوں انہیں لوگوں کو پتا نہیں تھا اگر میڈیا کے لوگوں کو پتا تھا کہ عمران خان جسمانی جوڈیشل ریمانڈ پر ہیں اگر مختلف لوگوں کو پتا تھا ف آئی اے کو پتا تھا تو عمران خان کی قانونی ٹیم کو نہیں پتا تھا چلیں وہ آپ کو نہیں بتاتے آپ ف آئی اے کے پاس جائیں آپ مدل کا جج کے پاس جائیں آپ اسلامباد ہائی کورٹ کے پاس جائیں اور آپ پوچھیں کہ ہمارے جو محکل ہیں ان کے خلاف کوئی ایسے پوشیدہ مقدمات تو نہیں ہیں جو ابھی تک بنائے ہوئے ہیں کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اگر اپیل کے اوپر اسلامباد آئے کو فیصلہ سنا دیتی ہے تو عمران خان کے جو گرفتاری ہے وہ اتنی آسانی سے پوسیبل نہیں ہے ان لوگوں کو نہیں پتا تھا جیسے میں نے آپ کو بتایا خاجہ حارس صاحب تھے اس قانونی ٹیم میں سارا وہ لیڈ کر رہے تھے جب انہوں نے ان سب معاملات کو دیکھا تو وہ خود سے سائٹ سے ہو گئے اب لطیف خوزہ صاحب اس چیز کو ہینڈل تو کر رہے ہیں مگر ان کے ساتھ جتنے بھی باقی بکلہ ہیں ان کی جو ایک چیز بڑا فوکس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ آنا ٹوئیٹس کرنا باقی مقدمات کو پبلک کو تو بتانا پبلک کو اعتماد میں لینا لیکن نہ تو ججز کو اعتماد میں لیتے ہیں اور نہ ہی اس معاملے میں یہ سارے کام کرتے ہیں ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں کل ڈیٹھ بجے فیصلہ سنایا گیا ہے دھائی بجے ان لوگوں نے مصدقہ نکول فیصلے کی حاصل کی ہیں چھے بجے تک اسلامباد ہائی کورٹ کا عاملہ بیٹھا تھا مگر ان لوگوں سے وہ جو پیسے تھے ایک لاکھ روپے کے مچل کے وہ جمع نہیں کروائے گئے اور کل کے روز روپ کار جاری نہیں ہوئی اگر آپ فرض کر لیجئے کہ عمران خان کے اوپر جو سائفر کا مقدمہ تھا یہ نہ ہوتا تو اس کے باوجود بھی ان کی قانونی ٹیم کی نیالی کی وجہ سے کل کے روز عمران خان کو ایک رات ایکسٹرہ جیل میں رہنا پڑتی آج جا کے ان لوگوں نے مچل کے جمع کرائے آج جا کے روپ کار جاری ہوئی مگر اب آپ دیکھئے کہ جیسے دیگر دو تین مقدمے میں نے آپ کو بتایا ہم میڈیا والے یہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں لیکن اللہ کرے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قانونی ٹیم کو بھی پتا ہو کہ حلقادر کے میں بھی گرفتاری ہو سکتی ہے اس میں بھی اگر وہ اسلامباد آئی کور سے یا کسی مطلقہ عدالت سے رجوع کریں کہ دیگر مقدمات میں گرفتاری سے روکا جائے تو ایسے مقدمات میں جب پانی سر سے گزر جاتا ہے تو ان لوگوں کو خیال آتا ہے مگر اس سے پہلے یہ لوگ صرف سوشل میڈیا کے اوپر ہی شوڑ ڈالتے ہیں مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کی جو قانونی ٹیم ہے وہ صحیح سے کام نہیں کر رہے نہیں صحیح سے کام کر رہے مطلب جیسے ان کو کرنا چاہیے ویسے وہ نہیں کر رہی اس وقت عمران خان کا جو مقابلہ ہے وہ سسٹم سے ہے اس وقت عمران خان کے جو وکلہ ہیں وہ بھی ہمیں اب میڈیا پہا کے باشن دیتے ہیں کہ ہم حقیقی ازادی کی قاطر قربانیاں دیں گے ہم یہ کریں گے ہمارا لیڈر یہ کر رہا ہے تو پھر جو آپ کے کام ہیں میڈیا پہ آنے کی بجائے جو آپ کے کام ہیں آپ وہ کریں آپ ان کی لیگل معاملات میں معاملت کریں بہت سارے ایسے نام ہیں میں کسی نام کو سپیسیفک یہاں پر پتانا نہیں شاہتا مگر ٹویٹس کرنا ٹک ٹاکس پہ آنا ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر آنا پریس کانفرنسز کرنا ایک دن میں تین تین پریس کانفرنسز کرنا مگر جہاں قانونی معاملت جہاں کیسز کی تیاری جہاں کیسز کے حوالے سے انفرمیشن لینا ہوتی ہے وہ نہیں لی جاتی اور اس کی سب سے بڑی مثال یہی ہے کہ سولہ اگست سے لے کر تیس اگست تک چودہ دن کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کو نہیں پتا تھا کہ چیرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان ایک بڑے مقدمے میں ایک ایسا مقدمہ جن کے اوپر لوگ یہاں تک کہنے لگے ہیں کہ اس مقدمہ میں یہ تو توشہ خانہ سے بھی زیادہ سخص مقدمہ ہے سائیفر کا جس میں غداری اور پتہ نہیں کیا کیا وہ توجیات پیش کرتے ہیں تو اس مقدمے میں عمران خان چودہ دن کے لیے جسمانی ریمانڈ پر رہے مگر عمران خان کی قانونی ٹیم میں سے کسی شخص کو بھی یہ پتہ نہیں تھا کہ ایک ایفہ یار بھی درج ہو چکی ہے اور عمران خان ریمانڈ پر بھی ہے کومنٹس میں مرسل ضرور شیئر کیجئے گا آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان کی قانونی ٹیم ان کے ساتھ مخلص ہو کے ان کے مقدمات کو دیکھ رہی ہے یا نہیں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ